ناظرین کہا جاتا ہے کہ نواب صادق پنجم ایک بار لندن کے دورے پر تھے تو وہاں معمولی سے ہلیہ میں رولز رائس کے شوروم پر تشریف لے گئے بگر شوروم منیجر نے ان کو معمولی ہندوستانی سمجھ کر نکال دیا تھا نواب صاحب دوبارہ سے شاہی لباس زیبتن کر کے واپس گئے اور چند رولز رائس خرید کر انہیں بہاولپور کی میوسپل کمیٹری کے حوالے کر کے صفائی سترائی پر لگا دیا جس پر رولز رائس نے نواب صاحب کے آگے گھٹنے ٹیک کر مافی مانگی تھی دوستو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی مگر انگریزوں کی عامل سے پہلے پاکستان پر نوابی ریاستوں کی حکومت تھی یوں تو پاکستان میں آج بھی درجنوں شاہی خاندان موجود ہیں مگر ان کی اکثریت وقت کی ستم زریفی کی وجہ سے زبو حالی کا شکار ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چھے شاہی خاندانوں کے بارے میں بتائیں گے جو صدیوں سے پاکستان کے طاقتور ترین خاندانوں کے طور پر مشہور ہیں یہ شاہی خاندان آج بھی لاکھوں ایکر رکبے کے مالک ہیں عام عوام سے الگ تھرک شاہی محلوں میں شہانہ انداز زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس نو کرو کی فوج زفر موج میں رہتے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو میں ہوں محمد علی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویورز پاکستان کا پہلا خوشحال ترین اور امیر ترین شاہی خاندان سابقہ ریاست بہاولپر کا عباسی رائل خاندان ہے اس خاندان کے سربراہ نواب صادق محمد خان عباسی اول نے سترہ سو ستائیس عیسوی میں بہاولپر کے علاقے پر قبضہ کر کے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی یوں تو بہاولپر ریاست پاکستان بننے کے بعد پنجاب کا حصہ بن گئی تھی مگر شاہی خاندان کے محلات دولت اور طاقت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی تھی اس خاندان کے موجودہ نواب نواب صلاح الدین احمد عباسی ہیں ازادی پاکستان کے ٹائم اس ریاست کے نواب سر صادق محمد خان پنجم تھے جو قائدیازم کے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے تھے موجودہ شاہی خاندان کے پاس بہاولپر میں عربوں روپے کی ملکیت کی زمینیں اور محلات ہیں جن میں سے پہلے نمبر پر گلزار محل چونتیس اکڑ دربار محل ستر اکڑ جبکہ نور محل پچانوے اکڑ سادق گڑ پیلس پانچ سو اکڑ جہاں کبھی محل کی ذاتی بجلی بھی پیدا کی جاتی تھی نور منزل راحت منزل مبارک منزل سادق منزل نوابی شکار چونتیس سو اکڑ دو گاؤں کی جاگیر جن کا رقبہ چالیس کلومیٹر بنتا ہے اس کے علاوہ کراچی میں دو شاہی بنگلے اور قلعہ دراور بھی شامل ہیں ان اساساجات کے علاوہ رائل گراج میں کھڑی انتہائی قیمتی گاڑیاں بھی موجود ہیں جو سابقہ نواب سادق خان آباسی پنجم کے دور میں استعمال ہوئی تھی ناظرین پاکستان کے دوسرے طاقتور ترین موجودہ شاہی خاندان کا نام جام آف لسبیلا ہے یہ شاہی خاندان بلوچستان کی ساحلی پٹی میں واقع لسبیلا ریاست کا حکمران تھا بلوچستان کے موجودہ وزیراعلا جام کمال خان اسی شاہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں شاہی ریاست لسبیلا ستنہ سو اکیالیس میں علی خان اول نے قائم کی تھی اور یہ ریاست انیس سو پچھمن میں پاکستان میں زم ہو گئی تھی اس شاہی خاندان کی چار شخصیات وزیراعلا بلوچستان رہ چکی ہیں جام خاندان کی ملکیتیں نہ صرف لوجستان تک محدود ہیں بلکہ موریشیس میں بھی ارب اور روپے کے مکانات کے یہ مالک ہیں جام خاندان اس وقت پچاس ہزار اکڑ زمین درجن سے زائد شاہی بنگلے اور موریشیس میں وسیع کاروبار اور زمین کا مالک ہے اس کے علاوہ صرف گوادر کے ساحل پر سترہ ہزار اکڑ کا رقبہ بھی جام سٹیٹ کا حصہ ہے دوستو پاکستان کا تیسرا طاقتور اور دولتمند خاندان سندھ کے زلہ خیرپور کا تالپور خاندان ہے تالپور خاندان کے سربراہ میر فتح علی خان نے سترہ ستریاسی میں کلہوڑوں کو شکست دے کر سندھ کے علاقے خیرپور میں تالپور ریاست قائم کی تھی یہ ریاست بھی انیس سو پچپن میں پاکستان میں زم ہو گئی تھی ریاست خیرپور سندھ کی ایک خوشحال ترین ریاست تھی جس کے عروج کے زمانے میں یہاں کارخانیں جدید سکول بازار اور ہسپتال تھے جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا یہاں کے شہریوں کی عوست آمدن سرسٹھ روپے ہوتی تھی جبکہ باقی پاکستان کی عوست آمدن بیس روپے ہوا کرتی تھی اس ریاست کے موجودہ نواب میر مہدی رضا خان ہیں جن کے پاس کئی لاکھ اکڑ کا رقبہ اور محلات ہیں ان کے ملکیت میں مشہور فیض محل، قلعہ رانی کوٹ، ڈیڑھ لاکھ اکڑ ذریع آرازی، ایک چھوٹا سا جنگل اور کراچی میں پراپرٹیز ہیں سہیل وڑائج کو نواب مہدی خان کے دیئے گئے انٹرویو کے مطابق صرف شاہی نوکروں کی مہانہ تنخواہ دس لاکھ روپے بنتی ہے خواتین و حضرات اب ہم پاکستان کے چوتھے طاقتور ترین خاندان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہنزہ نگر کا شاہی میر خاندان ہے یہ خاندان گلگت بلتستان کے علاقے ہنزہ کا ایک ہزار سال سے حکمران خاندان رہا ہے اس شاہی خاندان کے موجودہ سربراہ میر غزنفر علی خان ہے جبکہ انیس سو چوہتر میں ہنزہ ریاست کو ختم کر کے گلگت بلتستان کا حصہ بنا دیا گیا تھا ہنزہ کا یہ رائل خاندان اور اسلامباد میں رہائش پذیر ہے میر غزنفر علی خان گلگت بلتستان کے پہلے وزیر عالی بھی رہ چکے ہیں ان کی مشہور پروپرٹیز میں بلتت فورٹ گوجال میں رائل ریسٹ ہاؤس ہلتت فورٹ میر پیلس کریمہ باد زری زمینے اور اسلامباد میں فارم ہاؤسز ہیں ناظرین پاکستان کا پانچویں امیر ترین اور طاقتور خاندان نواب آف کالا باغ ہے نواب آف کالا باغ کا نام سن کر آپ کو اپنے بڑوں کی کچھ کہاوتیں تو یاد آگئی ہوں گی آپ کو یاد ہوگا جب بچپن میں ہم کوئی شرارت کرتے یا کسی چیز کی اپنے بڑوں سے خواہش کرتے تو جھٹ سے جواب آتا تھا نہیں تو کوئی نواب آف کالا باغ ہے اس خاندان کے سربراہ کا نام بند علی آوان تھا جنہوں نے کالا باغ میں اپنی جاگیریں سولویں صدی عیسویں میں قائم کی تھی سکھ انگلو وارز کے دوران کالا باغ جاگیر کے نواب نے انگریزوں کا ساتھ دیا جب انگریز اقتدار میں آئے تو انہوں نے کالا باغ کو وسی جاگیریں اور اختیارات کا مالک بنا دیا تھا یوں یہ خاندان کالا باغ کا طاقت کا مرکز بن گیا تھا اس کے نواب امیر محمد خان ایوب خان کے دور میں مغربی پاکستان کے گورنر تھے جو اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے انتہائی مشہور ہیں یہ نواب خاندان دولت طاقت اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے کسی بھی بڑی ریاست کے حکمران خاندان سے کم نہیں یہ خاندان بھی لاکھوں اکڑ ارازی اور کئی آلی شان امارکوں کا مالک ہے جن میں بہر بنگلہ جو چار سو سال سے قائم ہیں اس کے ساتھ کالا باغ فورٹ پیپل بنگلہ لاہور اور اسلامباد کے بنگلے اور کالا باغ کی شکارگاہ شامل ہیں کسی سمانے میں جب اس نواب خاندان کی عورتیں بزار آتی ہیں تو سارا بزار لوگوں سے خالی کروا دیا جاتا تھا خواتین و ذرات پاکستان کا بھٹا شاہی طاقتور خاندان سابقہ ریاست چترال کا کٹورہ خاندان ہے یہ خاندان ستروی صدی عیسوی سے پاکستان کی آزادی تک ریاست چترال کا حکمران خاندان رہا ہے انیس سب ہاتھر میں ریاست چترال کا خاتمہ کر کے اسے خیبر پختونخواہ کا ایک زلے کا درجہ دے دیا گیا تھا کٹورہ خاندان کے موجودہ برائینام نواب مہتر فتح ملک علی ناصر ہیں جو نوجوان سیاست دان بھی ہیں اس خاندان کے پاس مشہور ملکیتوں میں قلعہ چترال چترال سمر پیلس اور شاہی قلعہ شامل ہیں چترال کا یہ شاہی خاندان چترال کی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کرتا رہا ہے ناظرین یہ وہ چھ خاندان تھے جو آج بھی عرب پتی ہیں ان کے پاس اب بھی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس موجود ہیں جن کی مالیت عرب و روپے ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ